آپ کو فکر نہیں ہے دلی کے فسادات کے بارے میں ایک سال ہو گیا دلی کے فسادات ہو کر فیضائن کو کس نے مارا بھارت کے وزیر آزم بتائیے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں فیضائن کو وہ بچہ جو چار بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی اور جنگن من پڑو مسٹر موڈی فیضائن کو کس نے مارا فیضائن کو مارنے والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ان کو نہیں پکڑتے وہ آرام سے پھر رہے بیٹھ رہے فیضائن مر گیا اس کی فکر نہیں ہے اور پھر کتنوں کا نام لوں مسٹر موڈی بتائیے آپ آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں یہ کیروین میکزین کا پہلی مارچ کا ریپورٹ ہے ایک فیضائن خان نام کا بچہ خالی سمکات بیچا چار مہنے جیل میں تھا ان کوٹ اس کو بیل دی اشفاق حسین الیکٹرک شاپ کا اس کو جسم پہ پانچ گولیاں مار دیے دس دن پہلے مرنے سے پہلے اشفاق کی شادی ہوئی تھی مسٹر موڈی اسے انصاف کب ہوگا پھر اس میں پندرہ سال کا نتین کمار یہ ہمارا ہندو بھائی کا بیٹا تھا کھانا لانے کے لیے نکلے 26 فبر علی کو اس کے والد کو فون آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جی ٹی بی ہسپٹل میں کون مارا نتین کمار کو پچیسی سال کی اکبر بیگم کو زندہ جلا دیا گیا انیس سال کی آخب کو سر پر مار کر ختل کر دیا گیا آمیر جس کی چار سال کی بیٹی آگ بھی اپنی باپ کے لیے تڑپتی ہے آمیر خان اور حاشم دو مر گئے دونوں بھائی تھے کوئی انصاف نہیں محمد وکیل پفٹی ٹو یرز اس کے آنکھ میں لاکے ایسٹ پھیک دیئے آج بھی وہ تڑپ رہا ہے کوئی انصاف نہیں ملتا اور پھر چوبیس سمرہی کے دن ڈلی پولیس کا ایک سب انسپیکٹر محمد فرخان کو گولی مار کر شہید کر دیا چشمدید گوائے مسٹر موڈی آپ انصاف نہیں کر رہے حکومت آپ کی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے انصاف کرنے سے ہی امن پیدا ہوگا امن مضبوط ہوگا اگر حکومت واقعی میں سب کا ساتھ سب کا وشواز سب کا وکاس کی بات کرتی ہے تو بھارت کے پدان منطری کو ڈلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرنا پڑے گا ففٹی ٹو لوگ مر گئے جس میں سے چالیس ففٹی ون مسلمان تھے اور ماباخیہ مارے ہندو بھائی تھے سب سے انصاف کرنا ہے جنوسائیڈ ہوا وہاں پر اب تک ایک سال ہوا کچھ نہیں ہو رہا ہے